کوئی بھی فیس واش آپ کے چہرے پر کام کیوں نہیں کرتا کیا کبھی سوچا ہے اچھی سے اچھی سابون اور مہنگے سے مہنگے فیس واش استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کی سکین جو ہے وہ ڈل نظر آتی ہے ڈارک اور ڈرائی کیوں نظر آتی ہے کیونکہ یہ کیمیکل بیسٹ فیس واشز ہمارے سکین پر کچھ بھی اثر نہیں کرتے ایون ہماری سکین کا نیچرل آئل جو ہوتا ہے اس کو بھی ڈرائی کر کے سکین کو ڈیٹ کی طرف لے جاتے ہیں تو بتانا یہ تھا کہ آج میں آپ سے سکین وائٹننگ کلینزر شیئر کر رہی ہوں جسے نہ صرف آپ اپنے فیس پر لگائیں گے آپ اپنے بوڈی کو وائٹ اینڈ برائٹ کرنے کے لیے سے استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو برائٹ کرنے کے لیے سے استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھے سوپر ایفیکٹیو ریزلٹ ہیں نہ صرف آپ کی سکین کو ہائیڈریٹ کرے گا وائٹ کرے گا اور آپ کی سکین کو ہیلتھی بھی بنائے گا آپ نے اس کو ایک دفعہ بنا کر رکھ لینا ہے پاؤںڈر بیسٹ میں آپ کا بنے گا اور جب بھی آپ نے اپلائی کرنا ہو جس ایک سے دو چمس لیجئے اور اپلائی کر لیجئے کلینزر بنانے کے لیے سب سے پہلا انگریڈینٹ جو میں استعمال کروں گی وہ ہے ناریل کا پاؤںڈر یعنی کوکو نٹ پاؤںڈر مارکٹ سے آپ کو آسانی سمجھ جائے گا تو میں ایڈ کروں گی 4 ٹیبل سپون کوکو نٹ پاؤںڈر دن اس میں میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون ڈرائی روز پیٹل پاؤںڈر یہ بھی آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں جو بھی اس میں چیزیں میں یوز کر رہی ہوں ان سب کے لنک بھی آپ کو ڈسکرن سے مل جائیں گے ہمیشہ آپ کی آسانی کے لیے میں ایڈ کرتی ہوں تھا کہ آپ کو کوالٹی چیزیں مل سکیں اچھا تو تھرڈ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں رائس پاؤںڈر جتنا فائن پاؤںڈر ہوگا رائس کا اتنے ہی اچھے آپ کو ڈسکرن ملیں گے 2 ٹیبل سپون ڈو چمچ یہاں پہ میں چاوال کا آٹھا استعمال کر رہی ہوں اس میں ایڈ کروں گی 1 ساشے کوفی کا اگر آپ کے پاس کوفی پاؤںڈر ہے تو ایک چمچ کوفی پاؤںڈر اس میں ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو آپ کوفی کو سکپ بھی کر سکتے ہیں 5 میں اس میں ایڈ کروں گی فائنلی شوگر پاؤںڈر 1 ٹیبل سپون یعنی چینی کو باریک پیس لیجئے وہ آپ کا شوگر پاؤںڈر ہے اور باریک پیس ہی ہوئی چینی کا پاؤںڈر یہاں پہ ایڈ کر لیجئے ایک چمچ اب آپ نے ان تمام پاؤںڈر کو اچھے سے مکس کرنا ہے بلینڈ کرنا ہے اور بلینڈ کر کے آپ نے ایئر ٹائٹ جار میں سیف کر کے رکھ دینا ہے تین سے چار مہینے کے لیے پاس آنے سے اسے پاؤںڈر بنا کر رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ نے اپنے فیس پر لگانا ہے اپنے ہاتھوں پر لگانا ہے باڈی پر لگانا ہے ایک باؤںڈر لیجئے اس میں 2 سے 3 چمچ جتنی آپ کی باڈی کا ایریا ہے آپ اپنے فیس کے لیے لگا رہے ہیں تو 2 چمچ کافی ہے وہ لیجئے اور ساتھ میں ایڈ کر لیجئے دہی اگر آپ کو دہی سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس میں روز ووٹر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکین بہت زیادہ درائی ہے تو آپ اس میں کچھا دود استعمال کی جئے ٹھیک ہے پر اسے اپلائے کیجئے فیس پر کیجئے اور اسے ڈرائی ہونے کا ویٹ کیجئے جب اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو سوفلی اپنے ہاتھوں سے مساج کیجئے اور سرکولر موشن میں مساج کرتے ہوئے جیسے اپٹن کو ریموو کرتے ہیں سیم ویسے ہی آپ نے اسے ریموو کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ریزلس ملیں گے وہ میرے ساتھ ڈریکٹ آ کے کمیٹ میں شیئر کرنے ہے کہ آپ پی مزہ آگیا آپ سے باڈی وائٹننگ کلینزر نے کام کر دکھایا ویڈیو کیسے لگی کیونکہ آپ کے لئے بہت محنت کرتی ہوں مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتے ہیں تو بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی